اب آپ اس مبارک سلسلے کا اکیس و حلقہ سمعت فرمائیں لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک لک تو جب ان نے سنا کہ سمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ جناب سارے کافر دھوڑے ان کو تو پتہ دے نا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ سباہتا سباہتا یا سمامہ ان نے کہا تم سابی ہو گیا باپ دادے کا دین چھوڑ دیا اس نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں اچھا مسلمان ہو گیا ہوں تو ہم بھی تمہیں پھر مکہ سے نہیں جانے لیتے ہیں باری ورزی عمرہ ختم کیا کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا ان نے کہا ہم تمہیں تھوڑے چھوڑ دیں گے تو مسلمان ہو جاؤ اور ان نے کہا مکہ والو تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو میں تو مسلمان ہو گیا ایک بات یاد رکھ لو میرا قتل کرنا سعودہ بڑا مہنگا ہے ان نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھ لیں کہا ٹھیک ہے باری ورزی وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دے نا قرآن اس نے مجھے گرفتار کر لے اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گذرنے دو کوئی ان کا تجارتی وفدہ ہے لوٹ اور اپنے علاقے میں ایک ذرہ کوئی غضائی اجناس نہیں گذرنے دینی اور ساری غضائی اجناس آتی تھی تماما سے سارا علاقہ تو وہی آباد تھا اب جناس جب ان کو خبر ملی کہ سماما نے یہ کر دیا انہیں کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تم پھر ایسا نہ کرو انہیں کہا آپ میری برزی ہے چھوڑو قتل کرو تمہاری برزی میں کوئی معافی شافی نہیں مانتا میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے تم کیا ہو قریش تمہاری تعداد تو دو ہزار مقاتل بھی نہیں ہے میرے بعد تو ستر ہزار مقاتل ہیں کیا بچوں علی بات کرتے ہو مجھے دو سزائے موت دیتے ہو تو دے دو میں اپنا بدلہ لوں گا انہیں کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ انہیں کہا ٹھیک چل پڑ وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی اب قریش برنے لگ گئے اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیج آمدین منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں ہمارا تو نات کا بند ہو گیا کہا حضور ہم کہاں جائیں ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں آپ یہ چاہتے ہیں بکھے مر جائیں مہربانی کریں آپ اس امامہ کو آدمی بھیجیں وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزر رہے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آگیا حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی یہ مدد ہوگی ہم کریں گے حضور نے پیغام بھیجا اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پر بھی یہ آنم غزا لے کر ان کو پہنچانے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے تو انہی اصناب ہیں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً پانچ ہجری کے واقعات ہیں غزوہ خندق غزوہ احضاب اسی طرح بنی قریضہ کو سزا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان بنو فزارہ بنی سلیم اور ان تمام احابیش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ یعنی بزاتی ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندادہ فرمائیں کہ بعد یہ عثمان میں پہنچے اور دس صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کا رہتے وہ تو مکہ میں بھی پہنچے یعنی اندادہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نَحْنُ نَغْضُو قُرَيْشًا لَمْ يَغْضُوْنَا بَعْدَ الْيَوْمْ آج کے بعد ہم قُرَيْش پر حبلہ کریں گے ہم قُرَيْش پر چڑھائی کریں گے لیکن اب قُرَيْش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة الْأَحْزَاب قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورة الْأَحْزَاب ہے عُصْمِ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرا مدنی جب خوف آئے ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں موت آگئی فَإِذَا ذَحَبَ الْخَوْف جب خوف چلا جائے سَلَكُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ هِلَادٍ اشِّحَتًا عَلَى الْخَيْرِ پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کارتے اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا وہ ہرگز ایمان لینا فَإِحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيقًا اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کہہ جا کہ يَحْزَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَزْحَبُونَ یعنی ان منافقوں کو تو مدینہ منبرہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے تھوڑا پیچی آٹی ہے بس زیادہ زیادہ ان کو یہ خیال تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اُڑا دیا ہے يَحْزَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَزْحَبُونَ فَإِنْ يَعْتِ الْأَحْزَابِ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ أَنْ أَنْ أَنْبَائِكُمْ بَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور میرا مدنی منافقوں کا جب یہ حال ہے اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآَقَرِ وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا بَلَمَّارَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا حَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جب وہ اہذاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا ان نے کہا کہ بالکل اللہ کا جوادہ ہے سچا ہے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٍ وَتَسْلِيمًا ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا ان نے کہا یہ تو ہونا ہے ہم پر حملے ہوں گے ہمیں آزمایا جائے گا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهَ عَلَيْهُ میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جو نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَا نَحَبَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے بعد ابھی انتدار میں ہیں وہ ہرگے دنی بدلے لِيَجْدِيَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے فَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْشَا اور چاہے تو منافقوں کو عذاب دیں اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ نَمْ يَنَالُوا خَيْرًا کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے بابس جلے گئے کچھ بھی نہ ملا وَكَفَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ اللہ نے مومنوں کو کتال سے بھی بچا لیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِیزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ذَاهَرُوهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِئِهِمْ اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہلِ کتاب کو وہ بنی قریدہ ان کو اپن ان کے کنوں سے ہم نے اتارا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبُ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈالا فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا ایک کو قید کیا گیا وَأَوْغَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَلْ لَمْ تَتْعَوْهَا اور میرے مدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا ان کی حویلیوں کا وارث کیا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت لکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا قفر کو مغلوب کیا اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحقام بخشا وَاللَّهُ تَحْلَىٰ آلَمْ وَإِلْمُهُ عَتَبُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ أُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَشْدُّ إِزَاءً الْأَنْبِيَاءُ فَالْأَمْثَلُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادرانِ اسلام واجب اللہ احترام مزرگو بھائیو عزیز نوجوانو سیرتِ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہِ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہِ خندق یا غزوہِ احزاب سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریضہ پر محاصرہ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اتا فرمائی یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی اور ان کے باقی جو غلام تھے عورتیں تھیں وہ ضراری بن گئے اور پورا مالِ غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہِ احزاب جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منغرہ پر چڑھائی کی ان کو سزا دینے چاہیے تاکہ اندہ کوئی قبیلہ جرعت نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سراعہ بھیجے کیونکہ اس میں بنی فزارہ نے بھی حملہ کیا تھا بنی سلیم نے بھی حملہ کیا سلیم نے بھی حملہ کیا تھا بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا اہابیش نے بھی حملہ کیا تھا یہود نے بھی حملہ کیا تھا خریش نے بھی حملہ کیا تھا بنو سقیف نے بھی بڑے قبائل سارے کٹے ہوئے تھے تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سراعہ بھیجے صحابہ کو بھیجا کے ان کے ساتھ جنگ کرے تو انہیں واقعات میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنی سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں قابیہ بھی دی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فتح نسرت سے ہم کنار فرمایا اور بنی سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا اور حضرت زید بن حارثہ اس کو لے کے مدینہ آئے اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب العاسی یہ اب العاسی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں اور یہ داماد تھے سیدنا محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شہر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقامیں یعنی غضوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چکے پڑھ چکے ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور نے وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکہ میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دیں چونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجوا دی اب یہ بن سلیم کے ساتھ جب زہد ابن حارسہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت یہ ان کے حلیف تھے یہ بھی وہاں آئے ہوئے در یہ بھی قید ہو گئے یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے تو بی بی زینب جو ان کی زوجہ تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینہ بھی آ گیا ہے اسے پتا تھا کہ قیدی ان کو اب معافی توڑی بھی نہیں اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نواز کے لئے اللہ اکبر فرمایا نماز شروع فرمائی تو بھی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابل آسی کو میں نے پناہ دے دی اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے اپنے امان میں لے لے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا مسلمانوں کی حفظ امان پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکہ کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے مشرقین بھی لحاظ کرتے تھے تمام جائر لحاظ کرتے تھے کہ اب یہ بندہ میری پناہ میں ہیں اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ بالعاسی رفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے بناہ دینے کا تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم آپ نے فرمایا ہے تو مجھے تو اس سی ذات پاک کی قسم ہے جو میرے قبض ہے قدرت میں مجھے کوئی علمانیت بات کریں تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو ریایت مل رہی ہے حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کرنے اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں اس معاملے میں میں دخل لیں زہد بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جن نے وہ جنگ لڑی تھی ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو ان نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بلکل چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی فیدی ہے کہ اس سے کچھ نہیں لیں گے ہم اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے حضور آخر کو بات ہے ایک بات ہے ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مارے جاتے ہیں گفتار ہو جاتے ہیں آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہیں اگر کوئی پناہ اور دے دیتا پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے تو بہرحال انہیں فیصلہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے وہ جانے اور فیصلہ جانے صحابہ نے عبیل آسی کو چھوڑ دیا عبیل آسی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پر بری ہو کر مکہ میں پہنچو جب مکہ میں آئے تو ان کے بعد لوگوں کی بڑی امانات تھیں آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ بھی عبیل آسی واپس آ گیا عبیل آسی واپس آ گیا آخر قبیلہ کا آدمی تھا سارے لوگ کٹے ہو گئے اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ بھی کوئی آدمی مکہ میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو ان نے کہا کہ لا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَاكَ إِلَّا صَادِقًا وَفِيًّا کہ عبیل آسی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے میری حریت ہے میری آزادی ہے آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے میں نے مدینے میں جا کر جو نواز دیکھی ہے میں نے جو قرآن سنا ہے میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے ان کا عمل دیکھا ہے حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت لیکھی ہے تو میرے دل میں اللہ کی اس دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے اور تم مکہ والے گواہ ہو جائے اور میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں اور اللہ کی شان ہے وہ اسلام قبول کر کے مقب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بی بی تھی ان کے گھر میں واپس بھی اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے تو یہ سارا آپ کا ہر عمل ہر قول ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت تیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے سبق ہے دعوت ہے ہدایت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بیٹ دی تو یہیں سے علماء نے مسئلہ لکھالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا چونکہ اب الاسی کا نکاح دمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب اب الاسی کافر تھا لیکن جب اب الاسی اسلام لے آیا بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں حضور کی بیٹی ہیں تو اب حضور نے یہ نہیں حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا تو حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھا اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ نکاح پڑھانے والے کہوں تھے ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان نے خطبہ پڑھا ایتا مشرقین مکہ باقیدہ نکاح پڑھتے تھے باقیدہ گواہ ہوتے تھے باقیدہ خطبہ ہوتے تھے اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا شریعت نازل ہوئی تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی اسی نکاح کو قائم رکھا اس سے علماء نے مسرہ نکالا یہی کام ہوتا ہے فقہہ کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو انیفہ کی اور امام شافی کی اور امام مالک کی اور امام محمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے ان کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا باقیہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب العاصی آگیا ابھی بھی جانب واپس ہو گئی لیکن یہ مسئلہ وہ فقی سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد سابق کو اسی نکاح سابق کو حضور نے نکاح تظلیم کیا تو یہ کام ہوتا ہے فقہ کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنبات ہوتا ہے یعنی اس حدیث سے ما یستنبد منہا وما یستفاد منہا اس سے جو جو فوائد ہیں جو بنافع ہیں جو موتی نکلتے ہیں وہ چن کے امت کو بیش کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بج المستلق اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بن المستلق کا جو سردار تھا حارس ابن زرار یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا حارس ابن زرار کو جب پتا لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو عدب سکھا رہے ہیں کہ ظالموں تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی تم کیوں مدینہ منفرہ پہ چڑھتا ہو مسلمان خود تو نہیں لڑے اور یاد رکھیں مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا اسلام کبھی فساد نہیں کرتا جہاد اور فساد میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے اسلام نے تو امن سلام تھی رواداری ماں بھی اپنا کردار پیش کیا ہے وہ کہیں فاتح من کر فتح کے نشے میں آگر اس نے ایسا نہیں کیا کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجار دیں اس نے تو سب کی حفاظت کی لیکن حارث ابن ضرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مسلمان ہر قبیلے سے لڑے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حبلہ کر دیں اس نے جنگ کی تیاری شروع کی اور حضور صلی اللہ کو خبر ملی کہ حارث ابن ضرار جو قبیلہ ابن المسترد جو ہے وہ اپنی لڑک لشکر تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نہ ہم چڑھائی کریں وہ نہیں چڑھائی کر سکتے اچھا ان میں اتنی جرد ہو گئی ہے کہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ خود بھی ساتھ آپ نے فرمایا اچھا ان میں اتنی جرد ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے حضور پاک نے سریعہ نہیں بیجیا خود بھی غزوے میں شریف اور اس کا بڑی تفصیل سے اور اتفاق ایسا کہ وہ فتح بھی ایسی ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار حالتے من ضرار اور دس آدمی جتے مارے گئے اور سب نشکری جتے انہیں ہتھیار ڈال جبھی یہ تو ایک ہلے میں مسلمان نے ہمارے دس بڑے بڑے سور مار ڈال تو آگے کیا ہوگا اور وہ قبائل کے لوگ تھے انہیں دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا اور دس بڑے بڑے ہمارے جنگ جو جو تھے وہ بھی مارے اور بڑی بات ہی ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست فاضح ہیں تو لہذا انہیں بھی ہتھیار ڈال دیئے شکست ہو گئی کہ ہارس ابن ضرار کی بیٹی تھی جوہری یا بی بی یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ 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 حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بی بی بنا کے انبہات المومنین میں شامل فرما یہ بی بی جوہری یا وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأیتو احدا میں نے اپنے امراتا لہا تکریم کا تکریم جوہری میں نے ایسی عورت آج تک روح زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو جب بی بی جوہری حضی نے نکاح فرما تو سارے صحابہ کٹے انہیں کہ خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جوہری حضی کی بی بی بن گئی اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو نہیں بڑھا سکتا سب نے آزاد کر دی تو بی بی جوہری کی وجہ سے پوری قوم کو آزاد مل گئی تمام قوم کے غلام جتے وہ آزاد ہو گئے اس لیے بی بی عائشہ فرما تھی کہ ایسی عزت تو ہم نے کو نہیں دیکھی جس کی وجہ سے پوری قوم جھوٹ جائے اور بی بی جوہریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس واقعے سے تین رات قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے وہ بدر میں آتا ہے بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آجاتا ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ایسے چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا محمد الرسول کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گدر چکے تھے قرآن حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ گیارہ تارے اور سور چاند تو گیارہ تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سور چاند سے مراد حدی یاقوب تھے اور ان کی خالت تو ان کی تشویر یہ تھی وہ بھی پھر پیغمبر کے ساتھ اس لیے جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ اور میری گود میں کیسے آگئے یہ کیسے ہوتا ہے مجھے کیسے ملیں گے یہ بعد ابھی میں سوچ رہی تھی اور تین دن کے بعد میں حضور غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک اور چاند اتر وہ بھی میرے حجر مبارک میں آکھ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجر میں آکھ غائب ہو جاتا ہے اتنے میں صبح ہو جاتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویہ میں بہت بڑے ماہر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یادو خود تعبیر تا فرما دیا کہتے ابو بکر تم تعبیر دیا تو بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے اباجان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر چپ ہو گئے میں نے کہا ابو بکر کی تعبیر دیں فرمائے اچھا آئیشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا اور کہتے ہیں کہ فلمات غفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دفنہ فی حجرتی جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابو نے کہا کہ آئیشہ حاضہ اول قمر من اکمارک آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آگئے اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن تو سیدہ آئیشہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بے اینے ہی اسی طرح سچا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو قائدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں یہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے کچھ جانور بھی پانی پی لیں اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دیا ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لیں تو ایک چھوٹے سے چشمے پر اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب کافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھر تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہ جاہ یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے یعنی مکہ کے رہنے والے مکہ سے آنے والے اور ایک آدمی تھے سنان وہ انسار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیل کے عبداللہ ابن عبید بن سلول کے ساتھ لیکن سنان مسلمان تھے پکے اب جب جب جاہاں پہنچے یہ حضرت عمر کے خادم تھے مشکیتہ لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے سنان پہنچے ان نے کہا میں پانی بھروں گا ان نے کہا تمہیں پاتا نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے ان نے کہا نہیں میں بھروں گا تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے تھوڑی بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو وہاں ایک لکڑی پڑی تھی تو اس نے لکڑی اٹھا کے مارتی سنان کو کہا جانے انسان ہے اور شیطان تو یجری کا مجرد دم شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسان میں جیتے خون گردش کرتا ہے تو جب ان کو لکڑی لگی تو اس نے کہا یالالنصار اور جا جا نے کہا یالالمہاجرین سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب موقع پہ آئے پانی پہ کٹھے ہوئے تلوارے نکل آئیں کہ عرب لوگ جو تھے یہ تو آپ کو پتا ہے نا یہ قبائل کی زندگی تھی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا لڑائی یہ تو معمولی سی بات ہوتی یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو احران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے وہ پتا ہی کیوں ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا ایک کا باغ مقرب میں تھا اور دونوں باغ آمنے سامنے نظر آتے تھے باغ کہتا تو ایک بار اسے کوئی پرندہ کوئی چڑیا اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا وہ اڑا اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں ہے تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور تین سو آدمی بارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی اب اس کا کوئی علاج ہے اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے دشمن سے لڑتے رہے اور جنہوں نے کیمین اظم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں مشبتہ نہیں شہر تھوڑے ہیں اور ایڈم ممزیادہ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپ اس ملٹ بڑے کیوں فارغ کیسے بیٹھے اب آدمی آدھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں جن کو علاقہ میرا اور انہیں قرآن نافذ کر دیا اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے تو صدی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے لیکن چین نہیں آتا کوئی جگڑا ہے تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم فارسی بان کو کیوں مان لیں یہ کیا بات ہے تو یہ قبائل جو ہیں اللہ باقرآن فرمائے یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں ابھی تین سال قبل کی بات ہے میں بھی سفر میں کوئی ٹرائبل ایریس سے یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے مغرب کی نواز کا وقت ہو گیا ہم دو تین گاڑیوں میں تھے میں نے ساتھ سے کبھی نواز کا وقت ہو رہا ہے خدا کے لئے کوئی مسجد تلاش کرو بھائی اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے پٹھان تو اللہ کا فدرہ نمازی تو بہت پکے ہوتے میں نے کہا ابھی یار کوئی مسجد دیکھو تاکہ ماری جواد نہ نکل جائے اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو آگے چلو ایک اور مسجد آگے نکہ جی اور آگے چلو پھر ایک اور مسجد یعنی پانچ چھے مسجدیں ہم کراس کر گئے تو میں اپنے اس حاج جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے وہاں کے خان تھے اور وہاں خان جو ہوتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتے ہیں تو میں نے اس گوہ میں نے کہا خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں ماری نماز جا رہی ہے اس نے کہا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرہ نہ کوئی حجرہ کیا مطلب اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر کھانا یعنی بیٹھنے کی جگہ تو ڈیرہ سمجھ لیں ڈیرہ سمجھ لیں کچھ سمجھ لیں تو جس مسجد کے ساتھ حجرہ ہے جو ہی ہم نماز سے فارق ہوں گے وہ دیکھیں گے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمنیں پھر مقابلہ کریں کلاشنکوف نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائیں وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باؤ جت میں نے مقیفہ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے قالو لا تخف انہیں کہا آپ نہ ڈریں ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں رواست اس نے کہا میں وہ مسجد ڈونڈ رہا تھا کہ جس کے اب جو حجرہ نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے کہ وہ مسجد میں کھانا کہاں سے کھلائیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی کٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہوگی ہے نہ مسافر ہیں نماز تو لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری دعوت تو خراب مت کرونا کہ یہ اچھی بات ہے ابھی نماز چلی جائے کھان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ بھی ہو جائے خیربار عالم نماز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل کٹھے ہوئے حضور کو اطلاع بلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان خبردار یہ کہہ کہنے انصار مہاجر مہاجر انصار یہ کہہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو قومیتوں کا جگڑا حسب کا جگڑا نسب کا جگڑا لسانیت کا جگڑا صوبائیت کا جگڑا یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ سندھی ہے یہ بنجابی ہے یہ جناب یوپی کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا یہ کیا ہے اب نے فرمایا دعوہا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ چھوڑ دو ان نعروں کو یہ تو بدبودار نہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تو اِنَّا بَلْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے مشرق میں ہے مغرب میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے شمال میں ہے جروب میں ہے وہ مسلمان بھائی ہیں یہ تو اللہ نے قبائل منائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی بدد پہ آئے جا اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا عبداللہ ابن عبیب سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اس کو جب پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آگئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑی ان سے مارتا ہے اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جبلہ کہا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے عربوں کا ایک محافظہ ہے سمن قلب اکولک کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاو تاکہ تمہیں یہ کھا جائے کب اس کو پالو اور کھلاو اور کھلاو جب یہ موٹا تادہ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے گا اس نے یہ جبلہ کہا اللہ معاف کرے اس کے دل میں کس کی نیت تھی بارہ مسلمانوں کے خلاف تھی صحابہ کے خلاف تھی زائد ابن ارکم ایک صحابی تھے تھے اسی کے قبیلے کے یعنی تھے وہ بھی خضرج وہ یہ باتیں سن رہے تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا عبداللہ ابن عبیعہ کہہ رہا اور پھر اس نے کہا انسارین اس نے کہا یہ سارا تمہارا کی یادر آئے تم نے مہاجرین کو باغ دیئے تم نے گھر دیئے تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا تم نے ان کو کھلایا آج وہ سر پہ لے چڑھنے تو کیا ہو اس لیے فیصلہ کر لو کہ اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا ان نے فیصلہ کر دیا ان نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی عزور کے پاس صدقہ خیرات زکاة مہاجرین کی امداز لے کر نہ جائے جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے یہ پڑے ہوئے سی نہیں ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے باغ مفت مل گئے لڑکیاں مل گئیں عورتیں مل گئیں مہاجر بن گئے جی اور اس کے بعد ان نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نکل کیا ہے کہ کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے قوت والے جو ہیں ہم زلیل کمزوروں کو نکال دیں گے بنا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو مدینہ تو ہمارا ہے انسار کا ہے عوث و خدرج کا ہے جب زید ابن ارکم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خود سنا ہے سامیت ادنایا حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ حضور مجھے اجازت دیں عضرب ان کا حاد البنافق اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات حضور نے فرمایا دعا یا عمر ایسا نہ کہو کہ دعا لوگ جو ہیں پھر یہ کہیں گے انا محمدن عمر بے قتل اصحابہی تو محمد مصطفی اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں کیوں لوگوں کو بتا تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے لوگوں کو تو یہی بتا لگے گا نہیں ہمارے ساتھ ہیں نوادیں پڑھتا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں ہیں اجیاد میں ہیں اس لیے اس بات کو چھوڑ دو اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی حضور نے حکم دیار رہیل کافلہ چلا صحابہ کہیں گے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت میں حضور کافلہ چلائیں کافلہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا کافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ کافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پھر رک جاتے تھے پھر ساری رات آخر اوہ متاخر لیل تک چلتے رہتے پھر آرام کرتے پھر صبح کو چلتے پھر تپائل میں روک جاتے چونکہ اونٹوں کے کافلے صحرہ کا سفر لیکن حضور نے فرمائی رہیل چلو ابہ کہتے ہیں ہم حیران ہے کہ حضور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے چل رہے چل رہے اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیرے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرانا جائے ان کو اتنا سفر میں الجا دیا جائے کہ یہ تھا کہہار کے سب بھول جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر بس نماز کے لیے حضور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو نماز کے لیے رکھتے ہیں حضور رکھتے ہیں چلو سب کہتے ہیں چل رہا تو لازمان الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول اور حدین منفرہ یہ قافلہ پہنچ گئے لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں عظیم عظیم واقعات حوادث پیش آگئے کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا تیزی تھی اور قائدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج ہودج کا معنی یوں سمجھنے آپ پالکی جسے ہم کہتے ہیں انڈیا اردو زبان میں جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج ایک ایسی چھوٹی تھی پالکی بنی ہوتی تھی اس کو اونٹ کے اوپر باندھیا پلان پر اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا چھت ہوتا تھا پردہ ہوتا تھا وہ اٹھانے والے آگے ہودج کو اٹھا کے تو اونٹ کے باندھے تھے اور کافلہ چل پڑتا حضور سب سے آگے ہوتے کافلہ اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی بی آئیشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے چونکہ اس دور میں اور خاص طور پر سفر میں کوئی حبامات ہوتے نہیں تھے عورتے ہوں یا مرد ہوں تو پھر کافلے سے بہت دور کئی فرلانگ دور چل جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئیں کوئی آواز یا کوئی رائے یا خبیصہ کوئی ایسی بدبو کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل بی بی آئیشہ بھی دور نکل گئیں واپس جب آئیں تو کافلہ چلا گیا کیونکہ کافلت رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا حضرت چلا رہے تھے نا کافلے کو تڑھا تھا اب بی بی آئیشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی کافلہ چلا گیا اور سہرہ کا سفر ہے اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو کافلہ گیا اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا بی بی آئیشہ نے کہا میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس جسی جگہ رہے ہیں کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی آئیشہ نہیں ہے کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بی بیوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ رہتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے حیریت ہے کوئی پانی کوئی چیز کوئی چیز پوچھ نہیں ہے پوچھ کے پھر حضور چلے جاتے تھے میں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا پوچھیں گے جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو کبیلے کے لیے آسان ہے کافلے کے لیے لیکن اگر میں خود اکل نوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل پڑے شان بالے حضور نے ان کے دن میں ایک ڈبٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم چار چھے گھنٹے کافلے تھے پیچھے رہا کر اکیلے راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا کافلہ جا رہا یہاں جہاں کافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ مندل چھوڑے گا تو تم چار گھنٹے چھے گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے وہاں آگے درہ دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو کوئی تلوار رہ گئی ہو کوئی صلاح رہ گیا ہو کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر کافلے کو پہنچا دیا کیونکہ انسان ہیں اونٹوں کے سفر ہیں گھوڑوں کے سفر ہیں تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی آئیشہ چونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو تو میں نے فوراً اندادہ لگا لیا کہ بی بی آئیشہ میں نے کہا آئیشہ وہ نے کہا چھپ کر گئی میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی آفلا چلا گیا تم اکیلی عورت بی بی آئیشہ گرے ہیں بھی حضرت سفان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اور اس کے بعد حضرت سفان نے صرف یہی کہا لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا تاکہ قدرت ہے پتہ نہیں کیا اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بی بی کبھی خیال نہیں فرمایا تو بی بی آئیشہ فیتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا قریب میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخیبی اور امانت انہوں نے آکے میرے قریب اونٹ اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا چادر اتر جائے دوپٹہ اتر جائے کچھ ہو جائے دور کھڑے ہو گئے جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات الحمدللہ خیر ہے پیشے صفان جو آ رہا اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے کافلے کو ڈھوننے کو تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال قدین منورہ کے قریب پہنچے سارا کافلہ بیٹھا ہوا ہے حضور بیٹے ہیں صحابہ بیٹے ہیں مختلف اجماع ہیں اور وہ عبداللہ ابن عبید جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن عبید ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور دور سے حضرت سفان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی ایشیہ رہ گئی تھی اور سفان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے جب وہ قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ کہنے لگا بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو ایک جوان لڑکی ہو ایک جوان آدمی ہو سارا ہو علیدہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ یعنی اتنی بڑی تو اور یہ بات اہستہ 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 چل نکلی اب یہ بات چل نکلی اتفاق کی بات یہ ہے بی بی ایشیہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ اور بیس دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی اور میرے پاس چونکہ میرے اببہ اور امہ آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا انہیں جب مجھے بات ہی نہیں بتائی مجھے کیا بتا لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے مجھے بہلاتے تھے مجھے تسلی دیتے تھے خاص طور پر مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کیا حال ہے اس کا اور اس کے باتے اب بات اور پھیلنے لگے بی بی آئی شاہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ ستا سے میں اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چریہ ہوں حضور فرماتی چریہ بی بی آئی شاہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آگئی لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتا تھا یہ بات کیا ہے تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی ہمام نہیں کوئی بیت الخلا نہیں کچھ نہیں عورتیں بہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے تو میرے ساتھ ام مستہ مستہ ایک شہابی ہیں ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجا تو بھی بھی ام مستہ جو تھی وہ گری سمین پہ گری اور گرتے ہوئے ان کے موں سے فوراں نکلا گئے تائسہ مستہ اللہ مستہ کو ہلاک کر دے جہشہ فرما کہیے میں تو گھبر آگئی میں کھڑی ہوگی میں نے کہا ماذا تو قولی نہیں یا ام مستہ امات عالمین انہو بدری تمہیں مستہ کیا کہہ رہی ہوں تم یہ نہیں آنتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے بدری ہے تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہوں تو وہ کھڑی ہوگی اور نے کہا آئے شاہ تمہیں پتا نہیں کہ کیا نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ مستہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی کیا پتا مستہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو صحابی ہے بدری ہے حضور کا غلام ہے اس نے کہا کہ پھر ام مستہ نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم کافلے تھے پیچھے رہ گئیں کیسے صفان کے ساتھ پہنچیں عبداللہ ابن عبیع ابن سلول نے کیا کہا اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں تو اس میں میرا بیٹا مستہ حمنا بنت جہش اور حضرت حسان جیسا شائر رسول الطا بڑے بڑے مسلمان بھی گلج گئے کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی کسی بھی ہے کسی نے کہا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز بگر رکھتی اب بات کرنی شروع ہو گئے پھر کسے بندے گئے پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوٹے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو اکیلا مرد ہو یا کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی پھر اپنی سوچ سوچ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دی لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میں زبان انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لَوْكُنْتِ مَقَانَةَ آئِشَا اگر تم آئیشَا کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی کیا کہ واللہ ہلا کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے کوئی حرہ کوئی عزاد کوئی شریف کوئی قبیلے کی عورت خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی اس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو اس نے کہا کہ واللہ مارا ہے تم ان کا اللہ خیراً میں نے تو تم میں بھی بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے تو ابو ایوب نے کہا کہ میری بیوی پھر سن لو عائشہ تم سے بہتے رہے اور صفوان مجھ سے بہتے رہے جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیا دیکھیا ہوتا جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو جو ہم سے خیر ہیں جو ہم سے بہتے رہیں وہ کیسے گناہ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے عرباتی ہڑ گی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حدثہ ہو گیا مدینہ میں اور مجھے پتا بھی نہیں میں آئی فا بکیتو بکا پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اعلان فرما ہے لوگوں سے کہ سب جمع ہو گئے جب سب لوگ جمع ہو گئے حضور نے خطبہ پڑا حمد اللہ واسنہ علیہ اللہ کا حمد و سنا بیان کی آپ نے فرمایا کہ یا آئیوہ الناس لوگو اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ اننہ ناز یوزونی فی اہلی کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں اللہ اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنے بی بیوں پہ اپنے اہل پہ ماسیبہ بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں لیکن لوگ مجھے عزا دے تو ایک صحابی تھے حسید ابنہ حضیر کھڑے یہ سید العوس عوس قبیلے کے سر انہیں کہا یا رسول اللہ انکان حضور آپ پر تحمد لگانے والا آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہیں حکم کرے ہم اس کی گردن کاٹ کے پہوں میں رکھیں اور اگر وہ خضرج کے قبیلے کا آدمی ہیں تو پھر سعید ابن عبادہ رئیس الخضرج کو حکم دے گئے اس کی گردن کاٹ کے رکھیں یا ہمیں حکم دے گئے ہم دیکھیں گے خضرج کیلو کیسے تحمد لگاتے سعید ابن عبادہ کھڑے گئے کہ تم جوڑ بول رہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اگر تمہیں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے ہیں تو میں جو کہ پتہ ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں تو یہ آپس میں تیز ہو گئے حضور اٹھے درمیان سے آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبیلی الجنوں میں پھر رج گئے ہو جب حضور چلے گئے تو وہ دن گئے جبی حضور نراض ہو گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ اور حضرت علی کو آپ نے فرمایا عسامہ جو کہ تم میرے بیٹے ہو میرے بچے ہو بحبوب ہو میرے بیٹے کے بیٹے ہو اور ہمارے گھر میں آنا جانا تمام بی بیوں کے ساتھ ملنا بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو تمہاری کیا رائے ہے تم کیا سمجھتے ہو نے کہا اسلام اللہ مارا ہے تو اللہ خیرا میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں میں کیا بات حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی حضور نے فرمایا علی ابنے ابی طالع تم بت رہا ہو تو ہمارے عزیز اور تمہاری کیا رائے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے میں نے کہا یا حضرت اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے آپ کو شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کرو بس کیا ہے اگر اسی کی بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ اور اگر آپ تحقیق چاہتی ہے دوبر بیوی آئیشہ کی جو خادمہ ہے بیوی بریرہ جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں چونکہ کنیز چوبیس گھنٹے قریب رہتی ہے اس کو زیادہ معلومات ہو سکتے ہیں حضور نے فرمائے اچھا علی تم تحقیق حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بطلاؤ اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم وَاللَّهِ مَا عَلْمْتَ عَلَيْهِ خَيْرًا میں نے تو بیوی آئیشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی ہاں ایک دفعہ غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بیوی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیار رکھنا میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جیدہ بکری کھا رہی تھی یعنی غافل تو ہے بچوں والی باتیں تو ہیں اس میں اتنا تو ہے کہ یہ غفلت کر جاتی ہے کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس پہ کبھی گناہ دیکھا حضرت علی حصے میں آگے انہیں کہا کہ بریدہ دیکھو اسی دی بات کا یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں انہیں کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو میں نے تو بیوی آئیشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں میں کیا کروں یہ اصل وجہ تھی جو بیوی آئیشہ اور حضرت علی کی نرازگی ہو گئی جس کو پھر لوگ انہیں بڑا چڑھا دیا اصل وجہ یہ تھی کہ بیوی آئیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کچھ ہو کتنا بڑا مقام ہو لیکن میرے تو بیٹے تھے ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبو تھا کہ میری آپ قنیز کو کہیں کہ تمہاری چمڑی کو تیر دوں گا اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بیوی کو چھوڑ دیں اور شادی کرنے اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا حالانکہ حضرت علی نے کہا کہ واللہ ہے آئیشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداستے تو میں حضور کو کیسے تسلید ہوں حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نکرانی کو ڈانٹا ہے میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے میں نے یہ تحقیق کی میں نے یہ تحقیق کی اور حضور کے ذماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو بولا آپ نے برمیہ عمر تمہاری کیا رہا ہے انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں آپ نے درمیہ میں پوچھ رہا ہوں میرا حکم ہے تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ نراض تو نہیں ہو جائیں گے حضور نے فرمای کہ بلکل نہیں انہوں نے کہا حضور یہ تو بلکل فاضح مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئیشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یہ اللہ نے کرای ہے نے کہا حضور انہوں نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں تذوجتا بے آئیشہ او ان اللہ تذوجتا بے آئیشہ آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی جو نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو تو جبریل تصویر لے کے آئے اللہ کے حکم سے شادی ہوئی تو انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی یہا بات کر رہے ہیں یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بترائیں یہ مکھیا مکھیا جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پر بیٹھتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے کیا بات کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے میں تو بلا وجہ پریشان حضور فوراں تشریف نے آئے بی بی عیشہ کہتی ہے میں لٹی ہوئی تھی حضور نے فرمایا کہ اچھا عیشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوچھ اتوبیل اللہ توبہ کر اور جب حضور نے یہ کہا تو بی بی عیشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا میرے آنکھوں میں بھرخون ہوتی میرے پھر جذبات کب ہوئی میں نے اپنے اببہ اماں سے کہا عجیبو رسول اللہ جواب دے ہیں حضور کو ان نے کہا مادہ نجو مادہ نکول ہم کیا جواب دے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لا تو میں نہیں توبہ کرتی آج میرا کوئی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جوٹ کا اقرار کرنوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں میرا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ مجھے نہیں مانتے میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو اس کا طلب ہے کہ آپ مجھے گناہگار سمجھتے ہیں میں نہیں توبہ کرتی میں نے گناہ کیا نہیں واللہ بریت میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بریت اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی کہتی ہے اس غصے میں اس اپنے جذبے میں آگے میں حضرت یاقوب کا نام بھی بھول گئی مجھے حضرت یاقوب کا نام بھی بھول گیا میں نے کہا اقولو کما قال ابی یوسف جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں لیکن مجھے یاقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصِفُونَ میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں سبر کرتی ہوں اللہ میری بدلت ہے کہتی ہے اس کے بعد واہی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اممہ کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے واہی آگئی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ میں مطمئن تھی مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائیں اللہ عادل ہے کہتی ہے اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تُو پاک ہے حضرت ابی بکر نے کہا کومی آئیشہ فشکری رسول اللہ آئیشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو آئیشہ کہتی ہے میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی آپ نے مجبر کونسا اعتماد کیا ہے انی اشکرو اللہ اندر الوہیہ من الارش میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے ارشو سے میری گواہی دی اور بی بی آئیشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بی بی پاک یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بی بی پاک ہے لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیابت تک پڑھا جائے گا لَوْ لَاِسْ سَمِئْتُمُ وَحُقُلْتُمْ مَا يَقُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَادَا بُحْتَانٌ عَظِيمٌ اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی آئیشہ صدیقہ کی شاہ اسی لئے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اے لِسُنَّتِ کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی آئیشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک ہے کیونکہ بی بی آئیشہ کی برات تو قرآن میں ہیں اب جو بی بی آئیشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار اور یہ شان عطا فرمائی اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نہ طریقے سے لیکن مسلمان بی چاہے تو کھل کے بعد کہہ بیٹھے تو تین مسلمانوں جن میں حضرت حسان حضرت مستا اور بی بی ہمنا ان کو جوٹھی تومد لگانے کے کوڑے لگائے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستا پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے کہ مستا آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تومد لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچیں برداشت کروں اللہ نے قرآن ناظر کیا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہوگے تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو حضرت صدیق نے کہا تم تو میں قسم کا کفارہ دوں گا مستا پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنہ خرچ دا یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پانچ ہجری کے بعد پیش آئے چھے ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی زندگی باقی تو بات باقی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ الْبَلَاغ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پھر عدرانِ اسلام فاجب اللہ احترام مزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو دروس سیرہ نبویہ کے زمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم چھے ہجری کے واقعات پہ پہنچے تھے جس میں عفق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس عظیم واقعے کے بعد براعتِ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں عرقین عمرہ سے عرقان عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڑا رہے ہیں کوئی بال کٹا رہے ہیں اتمینان کے ساتھ کوئی خوف نہیں ان پہ کہ خواب جو اے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے اور ایک انبیاء علیہ السلاة والتسلیم کا خواب وہ ایک خواب ہوتا ہے عامت المسلمین کا یعنی عام مسلمانوں اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے کبھی شر بھی ہوتا ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے کبھی احلاب بھی ہوتے ہیں کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا اللہ کے اولیاء کا عباد اللہ السالحین کا وہ تقریبا خیر ہوتا ہے اور تقریبا زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو جیسے وحی میں کوئی شبو نہیں نبی کے خواب میں بھی کوئی شبو انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کے خواب میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں انبیاء علیہم السلاة والتسلیم ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا خواب ہوگا وہ رحمان سے ہوگا شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا اس لئے انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے یعنی وہ تو فائی ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلاة والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذیبے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اب اس زمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں ذکر کیا کہ یا بنیہ انی اراف المنام کہہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی عذبہ ہو کہ میں تمہیں ذیبے کر رہا ہوں اب اس بات پہ آپ غور کریں فیصلہ کریں کہ آپ کی رائے کیا بند تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام والتسلیم نے جو جواب دیا کو جواب مبارک یہ تھا کہ ابباجان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جیو اللہ کا حکم ہے وہ صرف خواب نہیں تو انبیاء علیہ السلام والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی واہی ہو اس میں کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریب نہیں ہو اور اس زمن میں میں ایک بات آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے خطرناک ہے اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوکی ڈالیں مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لانت کر دیں اور اس کے بعد تین دفعہ اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہو کسی کو بھی نہ بتائیں پس بھول جائیں سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں ہو اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے شر ہے اچھا ہے برا ہے اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں اس بندے پر ذکر کریں جو آپ کا خیر خوابی ہو اور علم بھی رکھتا یعنی علم کا کیا معنی ہے یعنی اس کو رویہ کے ساتھ علم خواب کے ساتھ اس کو مناسبہ کیونکہ علم رویہ جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے موں سے نکلے گا تو اب اگر وہ آدمی علم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے اچھی تمنہ رکھی جائے اچھی آردو رکھی جائے تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا کیونکہ اس قسم کی بات جوٹ بولنا یہ کوئی ہے افتراء اللہ ہے اللہ پر جوٹ بولنا ہے کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دیکھاتے ہیں اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جوٹ بول رہا ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے تو سرکان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقیدہ قرآن مقدس میں ذکر ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انْشَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعْلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِبًا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی ہوں اور پھر بالمحلقین نروسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ تم میں سے کوئی سر مُڈانے والے ہوں گے کوئی بال کٹانے والے ہوں گے اور کوئی خوف بھی جب سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے اور جو آدمی اپنی خوشی سے اپنی خواہش سے اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریبا جو صحیح روایات میں موجود ہے چودہ سو صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذل حلیفہ پر اسے آج کل بیر علی کہتے ہیں جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ اسے ابھی آر علی کہا جاتا ہے بیر علی کہتے ہیں قرآنے دور میں اس کا نام ذل حلیفہ بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دے ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کونے میں قید کر دیا تھا اس لئے اس کونے کا نام بیر علی رکھ دیا گیا یہ سب کہانیاں ہیں منگھڑت اور جوٹھی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو اپنے باغات کو اپنے زمینوں کو اپنے عمارتوں کو اپنی جیدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منصوب کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام پہدا اور میکات سے اپنے عمرے کی لیت اسی لئے علماء کرام کا اتفاق ہے جمہور ائمہ اربا کا کہ آدمی جب میکات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکہ میں داخل نہ ہو وہ باغ ائمہ اس بات کی ریایت دیتے ہیں کہ بھی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا لیکن امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ اس مسلق میں بہت سخت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بلکل نہیں میکات 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 سے بغیر احرام کے نہیں گھتے سکتے اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے اللہ سب پہ اپنی کروڑ رحمتیں نادل فرمائے لیکن وہ مسئلے کا احوت پہلو لیتے ہیں یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامعہ جس میں زیادہ احتیاط آپ دیکھیں میں یہ مسئلہ آپ میں احرام سے آ رہے تھے میکہ سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے اجازت ہے یعنی دم نہیں پڑے گا جرمانہ نہیں ہوگا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے اچھا اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو مجتحدوں کا اجتحاد ہے لیکن ایک کا اجتحاد حق ہوگا اگر قیامت کے دن اجتحاد یہ حق ہو گیا کہ بھی اگر کوئی ڈپٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے امرہ نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے بچ گئے بچارے لیکن جس نے امرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ذائع نہیں کریں گے بھی تم نے امرہ کیوں کیا تھا اور جس نے امرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیسرہ یہی ہوا کہ نہیں امرہ کرنا ضروری تھا تو جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے وہ کون سے محاصن اس کے بدوے میں ادا کریں گے اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی بھی قاس سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بائیس سمعت فرمائیں